نحمدہ و نسولی علیہ رسولی الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہیں آپ سب کے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو خوش رکھے صحت امان کی بہترین حالت میں رکھے ہر قسم کی کامیہ بھی عطا فرمائے تو ہمارے پچھلے تین سوال تھے جن کا جواب آج ملے گا انشاءاللہ تو آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی کامیٹ باکس میں کچھ نہیں لکھا لیکن پھر بھی میں کہتی رہوں گی کہ ضرور کامیٹ باکس میں اپنے جوابات لکھئے تاکہ آپ کے اس لمحے اضافہ ہو برکت ہو اچھا جی تین سوال پوچھے گئے تھے کہ کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے سوال نمبر دو تھا کہ بڑی نجازت حکمیاں یعنی حد سے اکبر اور جنابت سے بدن پا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور سوال نمبر تین تھا کہ غسل کسے کہتے ہیں تو سوال نمبر ون کا جواب ہے جو کہ تھا کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا جواب ہے کہ آٹھ چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہیں نواقبی وضو کہتے ہیں تو آٹھ چیزیں کون سی ہیں نمبر ون ہے کہ پکھانا یا پشاب کرنا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا یا ان دونوں راستوں سے کوئی بھی چیز خارج ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا اور نمبر ٹو ہے کہ ری یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا جسے عربیق میں حدث بھی کہتے ہیں اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا نمبر تھری بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہچانا اس سے کچھ علماء اکرام تو کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا اور کچھ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ جنگوں میں صحابہ اکرام کے بدنوں سے خون نکلا کرتے تھے اور اسی حال میں وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے لیکن دوبارہ سے وضو کرنا مستحب تو ضرور سمجھا جائے گا اور جو دل کو بات لگتی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا اور نمبر فور ہے کہ مو بھر کے قیقہ آنا یعنی مو بھر کے الٹی آنا مو بھر کے مو بومٹن کرنا اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا وضو اس لیے ٹوٹے گا کیونکہ آپ کا کافی زور لگتا ہے اور ویسے بھی مو سے بدبو آنے لگتی ہے لیکن زیادہ مستحبی ہے کہ ٹوٹ بوش بھی کر لیا جائے نمبر فائیو ہے لیٹ کار یا سہارا لگا کر سو جانا اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ سونے کے بعد انسان کو ہوش نہیں رہتی ہو سکتا ہے اس کی ہوا خرچ ہو گئی ہو اس لیے چاہیے کہ وضو دوبارہ سے کر لے نمبر سکس ہے بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا لیکن گسل نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ کچھ سوچتے ہیں کہ بے ہوشی کے بعد پھر دوبارہ سے غسل کیا جاتا ہے یعنی جو غسل جنابت اور حیض میں کیا جاتا ہے ویسا ہی غسل کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہمارے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے نمبر سیون ہے کہ مجنوع یعنی دیوانہ ہو جانا اس کے بعد بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے نمبر آٹھ ہے کہ نماز میں کہکہ لگا کر ہسنا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا یعنی انچی آواز سے ہسنا نماز میں منع ہے کوئی ہسے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا اس کو ایک قسم کا جرمانہ سمجھ لیں کیونکہ نماز میں انسان اللہ سبانہ تعالی سے بات کر رہا ہوتا ہے اللہ سبانہ تعالی سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ جائز نہیں ہے کہ کسی اور بات پر دنیا کی بات پر پرکہ لگا کر ہسا جائے اس سے بتمیزی بھی کہتے ہیں جیسے کہ قدرتی طور پر کسی کا رزا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا بس یہی حکم ہوتا ہے کہ بعد میں روزہ رکھ لیا جائے لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر توٹتا ہے تو پھر جرمانے کے طور پر اسے لگاتار دو مہینے کے روزی رکھنے ہوتا ہے تو یہی جرمانہ اس نماز میں آپ سمجھ لیں کہ کہکہ لگا کر حسنے سے جرمانہ آپ کا یہ ہے کہ آپ دوبارہ سے وضو کریں اور نماز کو دوبارہ سے لٹائیں اور اب سوال نمبر دو کا جواب ہے جو کہ تھا کہ بڑی نجاست حکمیاں یعنی حدث اکبر اور جنابت سے بدنپاک کرنے کا کیا طریقہ ہے اور نجاست حقیقی کی بارے میں ہم پہلے جان چکے ہیں جو کہ لیکچر نمبر 32 میں ہم نے بیان کیا تھا تو اگر کسی نے اس کے بارے میں دوبارہ جاننا ہے تو پلی لسٹ میں یہ ویڈیو موجود ہے اس کو کلک کریں وہاں سے آپ کو سب ویڈیو اور یہ ویڈیو بھی مل جائے گی اور حدث اکبر کا مطلب ہے کہ ایسی نجاست ایسی نپاکی حدث اکبر کہتے ہیں اب اس کا جواب یہ ہے کہ حدث اکبر یا جنابت سے بدن غزل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے غزل کرنا پڑتا ہے اس سے انسان پاک ہو جاتا ہے تھوڑا سا اور وضاحت کا دیتی ہوں حدث اکبر کے بارے میں کہ اگر کسی کے انزال ہو تو وہ حدث اکبر ہے اگر کوئی پیریٹ سے گزر رہا ہے تو وہ حدث اکبر ہے اگر کوئی حالت نفاس میں ہے تو وہ حدث اکبر ہے اگر کوئی جنابت کی حالت میں ہے تو وہ حد سے اکبر ہے اور ہمارا لاسٹ کوئسن تھا کہ غسل کسی کہتے ہیں اس کا جواب ہے کہ غسل کے معنی ہے نہانا مگر نہانے کا شرائط میں ایک خاص طریقہ ہے اسے ہی غسل کہتے ہیں تو تین کوئسن کے تین جوابات مکمل ہو چکے ہیں آئندہ کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ آپ سے پوچھیں گے سوال نمبر ون ہوگا کہ غسل کا کیا طریقہ ہے سوال نمبر ٹو ہوگا غسل میں فلس کتنی ہیں سوال نمبر ٹو ہوگا کہ غسل میں سنتیں کتنی ہیں اس کا جواب سوچئے آتا ہے تو کومنٹ بیوکس میں سور لکھئے نہیں آتا تو کوشش کیجئے آپ لوگوں کو انخرج کرنا میرا کام ہے لیکن محنت کرنا آپ کا کام ہے اللہ سبانہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے صحیح طرح سے دین پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے دین کا علم سیکھنے کی اچھی طرح سے محنت دل لگا کر محنت کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اور اللہ سبانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے ہماری محنتوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ